اسلام علیکم دوستو میں ریاض کے سعودی عرب سے بول رہا ہوں میں اپنے انڈیا کے کچھ مسلمان بھائیوں سے کچھ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں آج دیکھ کر کے آیا میرے کچھ رشتہ دار مدینہ آئے ہوئے تھے تو میں ان سے گیا ملنے کے لئے اور ان لوگوں کی حالت جو میں نے مدینہ میں دیکھی تو مجھے ترس آ گیا ترس اس بات کے لئے آیا کہ یہ لوگ بیچارے اپنی پوری زندگی کی کمائی جمع کر کے دو لاکھ دھائی لاکھ روپے جمع کرتے ہیں بیچارے اور اتنے شوق سے حج کے لئے آتے ہیں کہ چلو اللہ کا یہ ایک یہ اسلام کا یہ کرکان ہے حج جو کہ پورا کر لیں آپ لوگ یہ حج کمیٹی والے نے میں نے دیکھا ایک روم میں سات ست آتھر آدمی ڈالے ہوئے ہیں ہر روم میں کہیں پہ ایک بیگ رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے بیڑ کے بعد میں دوسری سب سے بڑی بات مجھے یہ گندی لگی چلو ٹھیک ہے آپ سات آدمی ڈال رہے ہو مجبوری ہوگی آپ کو نہیں ملا آپ پیسہ بچانا چاہ رہے ہوگے کم سے کم خرچ میں کرنا چاہ رہے ہوگے تو میں نے دیکھا کہ آپ کس حساب سے آپ نے عورتوں کو اسی روم میں ڈال دیا میں نے چار مرد سوئے ہوئے ہیں دو عورتیں سوئے ہیں وہ عورت جو کبھی زندگی میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھی ہیں اور آپ ان عورتوں کو ڈال رہے ہو جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ محرم اور غیر محرم کس کو بولتے ہیں اور وہ بھی حج کے موقع پہ جو اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کسی غیر مرچ کے ساتھ جو ہے آدمی جا نہیں سکتا سفر نہیں کر سکتا خاص کے حج کا نہیں کر سکتا اور آپ نے اس کو ایک روم میں ڈالا ہوا ہے یہ تو نہائیت ہی گریو ہی حرکت آپ لوگ کر رہے ہیں جانور کے جیسے آپ لوگ ٹریٹ کرتے ہیں اس کو یہ حج کمیٹی والے ٹریٹ کرتے ہیں ایک آدمی کسی کوئی حج کمیٹی کا نہیں دکھتا ہے جبکہ حج کمیٹی ہر سال سیلیکشن کرتی ہے آدمی کو کیا ہے تو خدمت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ آدمی کہاں ہے کوئی نہیں نظر آتا ہے کسی پہ نظر نہیں پڑتی ہے وہ لوگ آرام سے گھومتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ایش موج کرتے ہیں اور وہ اپنی پیمنٹ لے کر کے پھر انڈیا چلے جاتے ہیں یہ سب لوگوں کی ملی بھگت سے ہوتا ہے ایسا مجھے دیکھ کے تو شرم آنے لگی یہ انڈیا والوں کی یہ حج کمیٹی کی یہ حرکت مجھے جو سب سے بڑا اوبجیکشن ہے وہ اس بات کا اوبجیکشن ہے کہ آپ نے کس بنا پہ کس جگہ پہ کس فتبے سے کس حدیث سے یہ آپ نے اس طرح کا کیا کہ عورتوں کو بھی اسی میں ڈال دیا اور مردوں کے بھی اسی میں ڈال دیا پیسے کے نام پہ آپ کتنا لیتے ہو یہ اوپن ہے دو لاکھ تو کم سے کم ہے آپ کا دو لاکھ میں آپ کیا فیسلیٹیز دے رہے ہو ایک پلین کے آنے جانے کا ٹکٹ اور ایک وہی چھوٹا سا بیٹ دے رہے ہو آپ لوگوں نے مینا میں وہی حال بنا کر کے رکھا مینا میں اس طرح کا حال آپ نے کر دیا کہ جو ہے پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے لوگوں کو اگر رات میں کوئی آدمی اٹھے تو بدن پہ چڑھ کر پار ہوگا اتنا سٹا سٹا کے چار انج کا بھی فرق نہیں ہے گدے میں جانور کے جیسا آپ لوگ ڈالے ہوئے ہو اس بار آپ لوگوں نے نیا ڈراما شروع کیا آپ نے عزیزیہ میں لے جا کر کے دے دیا پہلے تو ہر سال مکہ میں آتا تھا حاجی لوگ جو ہے چلو دو تین کلومیٹر پل کے چلے آتے تھے آپ نے کہاں ڈالا عزیزیہ اب عزیزیہ سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ تو جو ہے وہ بیچاری فیسلیٹیز دیتی ہے اپنے حساب سے پوری بس فری کیے ہوئی ہے تو آپ نے سستے پیسہ بچانے یہ سب چور بزاری ہے یہ اور یہ سب چور ہیں یہ یہ پورے حج کمیٹی والے چور ہیں یہ سب پیسہ کھاتے ہیں چوری کرتے ہیں یہ اسلام کے نام پہ دھوکے دا دھوکے باز ہے سب لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو عورت مرد سب ایک کمرے میں ڈالے ہوئے ہیں یہ کیا شرم ہے شرم سے ڈوب مرو تم لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے یہ بھی مینجر نہیں کر سکتے ہو کہ عورتوں کو ایک روم دیا جائے الگ دیا جائے مرد کو ایک روم الگ دیا جائے ویسی عورتیں جو بیچارے حج کے لیے آئی ہوئی ہیں کوئی فنکشن میں آئی ہیں یہاں پارٹی کرنے آئی ہیں پوری زندگی کا پیسہ جمع کر کے آئی ہیں آپ لوگ ان کے حج کو خراب کروا رہے ہو اور آپ اپنے پیسے کے لیے کروا رہے ہو پیسہ بچانے کے چکر میں یہ نہایت ہی غلط ہے میں یہ ویڈیو اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ نیکسٹ یئر سے اس طرح کا یہ لوگ حرکت نہ کریں اور مجھے مسلمان انڈیا کے مسلمان سے خاص اپیل ہے مسلمان بھائیو آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ بات حج کمیٹی کے جو بڑے بڑے عہدے دار بیٹے ہوئے ان لوگوں تک بات یہ پہنچے اس پہ آپ لوگوں کو اپجیکشن اٹھائیے کہ ایسا کیوں کیا گیا کیوں ایسی حرکت کی گئی کیوں عورت اور مرد کو محرم اور غیر محرم کا تمیز نہیں ہے آپ لوگوں کو آپ لوگ اسلام کی بات کرتے ہو آپ لوگ حج کے لیے لوگوں کو لے کے آتے ہو جب نہیں مینیج ہوتا ہے تو کیوں لے کر کے آتے ہو چارج تو آپ پورا لے رہے ہو آپ تو چارج میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہو سات گھنٹہ آٹھ گھنٹہ آپ ائر لائنز کے لیے کھڑا کروا دیتے ہو صرف کی ہوتل کا بل نہ بھرنا پڑے ارے انٹرنیشنل ائر پورٹ پہ چار گھنٹہ پہلے ریپورٹنگ بہت ہے آپ جو ہے رات رات بھر کھڑا رکھتے ہو حاجی لوگوں کو پریشان ہو جاتے ہیں لوگ بیچارے ائر پورٹ پہ بچھا کر کے پڑے ہوئے ہیں فلائٹ صوبہ کی ہے تو رات میں نو بجے آپ لوگ ائر پورٹ پہ ڈال دیتے ہو ان کو لے جا کر کے نہ کوئی کھانے والا کا پوچھنے والا نہ ایک وقت پانی کا پوچھنے والا نفسی نفسی کا عالم آپ لوگ بنا دیتے ہو لوگ بیچارے اچھے ہیں خاموش رہتے ہیں سن لیتے ہیں سہ لیتے ہیں یہ اب نہیں سا جائے گا حج کمیٹی والو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا اور میں یہ لڑائی لا آخر آخر تک لڑوں گا میں نے ٹھان لیا ہے جو میں دیکھ کے آیا ہوں مجھے بہت ہی غصہ آیا یہ دیکھ کر کے بھائی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے چلیے اللہ حافظ